بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شیطان ہر دور میں میدان میں اپنے کھلاڑی اتارتا رہا ہے ان گمراہیوں کو کبھی کامیابی نہیں ملی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر امت نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہر جھوٹے مدعی نبوت کو امت نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف پوری طرح جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا ہے دوستو ان فتنہ پردازوں میں سب سے خطرناک مسلمہ قضاب تھا آج کس ویڈیو میں آپ کو مسلمہ قضاب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ مسلمہ قضاب کون تھا مسلمہ قضاب کے خطرناک فتنوں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ مسلمہ قضاب کا انجام آخرکار کیا ہوا دوستو مسلمہ قضاب کے علاوہ تاریخ میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار کون تھے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے پہلے شہید صحابی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ اہم ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمہ کا تعلق قبیل بنو حنیفہ سے تھا یہ شخص بہت دھوکے باز، آیار، مکار اور چرب زبان تھا اس نے احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قذاب قرار دیا تھا اس کا ایک خط تاریخ کے کتابوں میں منقول ہے ڈس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے تھوڑا ہی عرصہ قبل اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام جو خط لکھا وہ تبنی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا یہ یمامہ موجودہ سعودی عرب کے وسطی علاقے سے تعلق رکھنے والا عرب قبیلہ ہے جس نے عیسائیت اختیار کر لی تھی مسلمہ قذاب کے ساتھ دیگر دو افراد بھی تھے جب یہ کافلہ مدینہ پہنچا اور باقی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے روانہ ہونے لگے تو مسلمہ کو اونٹوں کی نگرانے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا گیا تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دیگر دو عراقین کو تحائف دیے وہیں مسلمہ کے لیے بھی تحائف بھیجے روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنو حنیفہ کے کافلے کے یہ تینوں عراقین مسلمان ہو کر مدینہ سے لوٹے یہ وفد انفرادی حیثیت میں مدینہ نہیں گیا تھا بلکہ بنو حنیفہ کی ایمام پر گیا تھا اور ان کے قبول اسلام کا مطلب تمام بنو حنیفہ کا قبول اسلام تھا تاہم واپسی کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا شروع میں اسے بنو حنیفہ کے کچھ لوگوں کی تائید حاصل تھی دس ہجری کے آخر میں اس نے آقائی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھنے کی ناپاک جسارت کی اس خط کے الفاظ مختلف کتابوں میں درج ہیں چند الفاظ یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو مختصرن یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمہ کذاب نے عرب کی زمین بانٹنے کی پیشکش کی ناپاک جسارت کی اس خط کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کذاب کو خط لکھا ذرائع کے مطابق یہ خط توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے فوراں بعد مسلمہ کذاب کا فتنہ شدت اختیار کر گیا اور بنو حنیفہ میں ارتداد پھیل گیا روایات بتاتی ہیں کہ مسلمہ نے اپنے جھوٹے مذہب میں ایسی چیزوں کی اجازت دی جسے لوگوں کی نفسانی خواہشات کی تسکین ہو اس نے شراب حلال کر دی نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا یعنی زناح مباح کر دیا خطنا کرنے کو حرام کر دیا نمازوں کی تعداد دین کر دی روزے دن کی بجائے رات میں رکھنے کی ریایت بھی دے ڈالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کذاب کو جواب میں جو خط لکھا اس کے بارے میں ذرائقہ کہنا ہے کہ وہ توپ کوپی میوزیم میں محفوظ ہے یہ خط 22 بائی پندرہ سینٹی میٹر کے چمڑے کے پارچے پر لکھا گیا ہے اس خط کا اردود ترجمہ اس طرح سے ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب سے مسلمہ کذاب کے نام بعد حمد سلام ہو اس پر جو راہ راست کی پیروی کرے پھر یہ تحقیق ہے کہ ساری زمین اللہ کی ہے اپنے بندوں میں سے جو جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور آقبت پرہیزگاروں کے حصے میں ہے روایات بتاتی ہیں کہ مسلمہ کا اصل نام کچھ اور تھا تاہم آقائے دو جہاں نے اپنے خط میں اسے مسلمہ قذاب کہہ کر مخاطب کیا اور تمام مسلمان اب تک اسے اسی نام سے پکاریں گے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور کے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر گیارہ لشکر ترتیب دیئے تھے تاہم مسلمہ کا فتنہ سب سے بڑا اس لحاظ سے تھا کیونکہ اس کے ساتھ بنو حنیفہ کی بڑی دادات تھی دوستو روایات بتاتی ہیں کہ مسلمہ اور اس کے پیروکار بہت مکار فریبی اور دھوکے باز تھے وہ آزان اور نماز کا احتمام کرتے تھے آزان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کے بعد نعوذ باللہ مسلمہ کا نام لیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط ملتے ہی اس پر لانت بھیجی اور اسے قافر قذاب قرار دیا تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان اپنی سادہ لوہی کی وجہ سے اس کے دعوے کو حقیقت سمجھتے تھے اس گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباہ شروع کر دی اس کے باوجود اس قبیلے کے کچھ مخلص اور فہیم اہل ایمان نے اس کے دعوے کو قابل غور نہیں سمجھا اس کے خلاف آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوج بھیجنا چاہتے تھے مگر اجل مسمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محلت نہ دی اور یوں یہ اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اوجانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انجام دیا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو اولین نمبر پر اہمیت دی اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کے مقدس عقیدے پر اپنی قیمتی جانوں کے پروانا وار نظرانے پیش کیے دوستو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حبیب بن زید انشاری حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالی انہا کے فرزند ارجمند یمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے مسیلمہ کو اس کی اطلاع ملی مسیلمہ نے انہیں اپنے پاس بلائیا اور کہا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں انہوں نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اس قذاب نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں پھر اس نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ قذاب ہے اس نے کہا تم اگر یہ گواہی نہ دوگے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا حضرت حبیب بن زید انساری رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو میں ہرگز یہ گواہی نہیں دوں گا تو مسیلمہ نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ دیا جائے ہاتھ کٹنے کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے پھر ان کا ایک پاؤں کٹا گیا مگر ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی پھر دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں بھی یکے بعد دیگرے کٹے گئے امام ابن قصی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں انہیں ایک ایک عزو کٹ کر شہید کیا گیا مگر وہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو خلیفت الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو اور صحابہ کرام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے مگر شہید ختم نبوت کی اس مشکل ترین کیفیت میں جرت و استقامت نے ہر مومن کو مطمئن کر دیا عظیم خاندان کے عظیم سپوت نے جان دے دی مگر نامو سے رسالت پر آنچ نہ آنے دی نامو سے رسالت پر جان قربان کرنے والے اس عظیم صحابی کی زندگی پر آگے چل کر تفصیلی روشنی ڈالیں گے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حضرت اقرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ایک فوج دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تمہارے پیچھے شرحبیل بن حسنہ ایک مزید دستہ لے کر آ رہی ہیں ان کے آنے تک جنگ شرور نہ کرنا البتہ جب وہ پہنچ جائیں تو مسلمہ پر حملہ کر دینا اہل یمامہ نے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے اور مسلمہ کے پاس گرد و نواز سے مختلف قبائل کے مرتدین اور جنگجوبی ہتھیار بند ہو کر پہنچ چکے تھے حضرت اقرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے ساتھی جب اسی علاقے میں پہنچے تو کسی حکمت کے پیش نظر انہوں نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کرنے کی بجائے مسلمہ سے جنگ چھیڑ دی چونکہ ان کی تعداد کم تھی اور دشمن پہلے سے تیار بیٹھا تھا اس لیے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا دوستو اس میں صحابہ کرام کے اخلاق و جرت کے باوجود اللہ کی کوئی مسلحت تھی جسے وہی جانتا ہے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ایک خط میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کیوں اجلت سے کام لیا اور شرحبیل کے پہنچنے سے قبل جنگ کیوں چھیڑ دی خیر جو مقدر تھا وہ ہوا اب واپس مدینہ آنے کی بجائے مہرہ اور امان کے مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے خزیفہ اور عرفجہ سے جا ملو اور جب وہاں سفارے ہو جاؤ تو پھر حضر موت اور یمن کے مرتدین سے لڑنے کے لیے مہاجر بن عبی امیہ کے پاس چلے جانا روایات بتاتی ہیں کہ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مسلمہ کذاب کے مقابلے پر سپاہ سالار بنا کر بھیجا اور حضرت شرحبیل کو حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمہ کے مقابلے پر جہاد میں حصہ لیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکری تو پہلے ہی سے اس علاقے میں موجود تھے اب رضی اللہ تعالی عنہ بھی دربار خلافت سے حکم ملنے پر مدینہ سے تیز رفتاری کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گئے ان کی مرد کے لیے مدینہ سے انسار و مہاجرین صحابہ پر مشتمل دو دستے مزید روانہ کیے گئے ان صحابہ کرام میں بہت سے حفاظ و قراب ہی شامل تھے اور وہ اصحاب بھی بڑی تعداد میں تھے جو بدر و احد اور احضاب و ہنین کے مارکوں میں احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں حصہ لے چکے تھے اصحاب بیت رضی اللہ کی ایک تعداد بھی اس مقدس و مبارک فوج میں شامل تھی محاجر صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین کے امیر حضرت ابو حزیفہ اور انسار کے امیر حضرت ثابت بن قیس انساری رضی اللہ تعالی عنہ تھے روایات کے مطابق فوج کے علمبردار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب مقرر کیے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعاوں کے ذات ان کو مدینہ سے باہر آ کر الودا کہا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمہ قذاب کے مقابلے پر لڑی گئی جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے یہ تاریخ اسلام کی عظیم ترین مارکوں میں شمار ہوتی ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ مسلمہ چالیس ہزار جنگ جو اپنے گرد جمع کیے اپنے قلعے کے باہر اقربہ کے مقام پر خیمہ زن ہے اس کے سامنے کھلے میدان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑاؤ ڈال دیا اس عرصے میں یہاں پہنچنے سے قبل حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا آمنہ سامنا بنو حنیفہ ہی کی ایک اور کافر سردار مجا بن مرارہ سے ہوا جو بنو آمر اور بنو تمیم پر شبخون مارنے کے بعد مال غنیمت لے کر واپس جا رہا تھا اس کے سب ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اسے جنگی حکمت حملی کے پیش نظر قید کر دیا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان جنگ میں پہنچنے کے دوسرے روز باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی دشمن کا ایک جنگجو میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اسے تغوت تیہ کر دیا دشمن کا یہ جنگجو رجال بن غفوہ تھا جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا کہتے ہیں رجال کے قتل پر مسلمہ کی فوج بپر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی اور یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں قدر کمزوری نظر آنے لگی اس موقع پر علم برداران لشکر حضرت زید بن خطاب حضرت ثابت بن قائس اور ان کے ساتھی بڑی پامردی سے لڑے اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دونوں علم برداروں نے جہاد کی عظمت شہادت کا مقام و مرتبہ اور جنت کی نعمتوں کا دذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ اے اہل ایمان آج آگے بڑھنے کا دن ہے اسی طرح حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے دشمن پر زوردار حملہ کیا وہ بھی مسلمانوں کو یوں مسلسل تلقین کیے چلے جا رہے تھے یعنی آؤ جنت کی طرف بڑھو صحابہ کرام کے دلوں میں شہادت کی تمنہ تو ہمیشہ رہتی تھی اب اس تمنہ کو اور جلا ملی اور صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائن نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو یادگار ہے دوستو روایات میں آتا ہے کہ بنو حنیفہ بڑے ماہر تیر انداز تھے اس لیے مسلمان بنو حنیفہ کے تیر اندازوں کے تابر توڑ حملوں سے منتشر ہونے لگے تو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائن کو پکارنے لگے اے اہل ایمان میں امار بن یاسر ہوں میری طرف آؤ وہ سامنے جنت ہے جنت سے کیوں فرار اختیار کر رہے ہوں حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ اس نازک مرحلے پر ایک بلند ٹیلے پر کھڑے تھے اور ان کا ایک کان شہید ہو جکا تھا مگر اس تکلیف سے بے پرواہ وہ مردانہ وار دشمن سے برسر پیکار تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گڑھا کھود کر اس میں پاؤں جمع لیے اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور جنت کی بشارت دے رکھی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت تو ملی مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں البتہ بات ہو رہی تھی جنگ امامہ کی صحابہ کرام رضی اللہ مچمائن ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے جنتی کی پکار سنو اور جنت کی طرف بڑھو حضرت زید بن خطاب حضرت ثابت بن قیس حضرت خزیفہ حضرت سالم اور امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مردانہ وار دشمنوں سے لڑ رہے تھے بہت سارے دشمن اسلام ان کے ہاتھوں جہنم رسید ہوئے ان صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے پھر حضرت ابو خزیفہ اور حضرت سالم نے جام شہادت نوش کیا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے وقت حضرت ابو خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گرے ہوئے تھے اور ان کے دونوں ہاتھ بھی شہید ہو چکے تھے مگر انہوں نے آخری وقت تک جھنڈا کٹے ہوئے بازوں سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بلند رکھا تھا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کفن زیب تن کر رکھا تھا اور خود کو خوشبو میں بسا رکھا تھا روایات بتاتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی صحابہ کرام رضی اللہم اجمائین ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے آج وہ جنت کے شوق سے یوں سرشار تھے کہ ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بڑھے اور وہ ان پر رشک بھی کرنے لگے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہادت اور جنت کی بشارت دی گئی تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہم اجمائین جب بھی ان کو دیکھتے تو کہتے وہ جنتی چلا آ رہا ہے روایات میں آتا ہے کہ جس طرح یہ صحابہ رضی اللہم اجمائین اپنے ساتھیوں کو جنت کی ترغیب دے کر جنگ پر اُبھار رہے تھے اسی طرح مسلمہ کا بیٹا شرحبیل بن مسلمہ بھی اپنے قبیلے کو اسبیت جاہلیہ کا واسطہ دے کر جنگ پر اُبھار رہا تھا اس نے کہا اے بنو حنیفہ آج اپنے قبیلے کی عزت خطرے میں ہے قومی غیرت کا مظاہرہ کرنے کا یہی وقت ہے آج دشمن کے مقابلے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھو جان لو یہ معمولی جنگ نہیں اگر حملہ آور غالب آ گئے تو تمہارے اہل و ایال ان کے قبضے میں ہوں گے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو اور دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹھا دو دوستو روایات بتاتی ہیں کہ شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے اپنی شہادت سے قبل جو تقاریر کی تھی انہوں نے مسلمانوں کے جوش و جذبے کو بہت ہمت دی مسلمہ اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور اپنے قیلے کی طرف پسپائی اختیار کی اس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا اور زوردار حملہ کر کے آگے بڑھے بنو حنیفہ کا ایک بہادر اور ماہر جنگجو ماقم بن طفیل بھی مسلمہ کے بیٹے شرحبیل کی طرف اپنی قوم کو غیرت دلا رہا تھا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر نشانہ باندھ کر تیر چلایا جو اس کی گردن میں جا لگا اور اسی سے وہ موت کے گھاٹ اتر گیا اب مسلمانوں کی حمد بڑھ گئی اور انہوں نے زوردار حملہ کر دیا تاہم لڑائی کی کیفیت اس وقت تک ایسی تھی کہ ابھی یہ کہنا مشکل تھا کہ نتیجہ کیا نکلے گا اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک جنگی تدبیر کے تحت مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہر قبیلہ اپنے الگ الگ نشان کے تحت دشمن سے لڑے اس کا بہت اچھا اور مصبت نتیجہ نکلا چنانچہ مسلمہ اور اس کے ساتھی مسلسل پیچھے ہڑتے ہوئے اپنے قلعہ حدیقت الرحمن میں داخل ہو گئے اور اندر سے تمام دروازے بند کر دیئے دوستو یاد رکھیں شیطان کے حربیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں مگر اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کی چالیں بودھی اور ضعیف ہوتی ہیں شیطان نے مسلمہ کو پٹی پڑھائی کہ اپنے باغ اور قلعہ کو رحمان کے نام سے منصوب کر دو حالانکہ یہ حدیقت الرحمان نہیں بلکہ حدیقت شیطان تھا حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ تیزی اور بہادری کے ساتھ دشمن کا تاکب کرو چنانچہ صحابہ کرام کے حملوں میں بہت تیزی آئی قلعے کے دروازے بند ہونے کے وقت بہت سارے مرتدین قلعے سے باہر رہ گئے جن میں سے بیشتر تخوت تیغ ہو گئے اب مسئلہ یہ تھا کہ قلعے کے اندر کیسے جایا جائے اس مشکل کو بھی اللہ نے آسان کر دیا مشہور انساری صحابی حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ جو بڑے بہادر جنگ جو تھے اور ان پر کبھی کبار ایسی کیفیت آتی تھی کہ جیسے لرزہ تاری ہو گیا ہوں اس کے بعد وہ شیر کی طرح دشمن پر جھپٹے تھے اس لڑائی میں بھی ان پر یہ کیفیت تاری ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھ کو اٹھا کر کسی طرح باغ کے اندر پھینک دو ساتھی انہیں کہا کہ یہ مناسب نہیں کیونکہ آپ دشمن کے قابو میں آ جائیں گے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے انہیں قسم دے کر سخت لہجے کے ساتھ کہا مجھے باغ میں اتار دو آخر مسلمانوں نے ان کو دیوار پر چڑھا دیا اور انہوں نے بے خطر قلعے کے اندر چھلانگ لگا دی بے شمار مرتدین ان پر ٹوٹ پڑے وہ تنہا سب کے ساتھ لڑتے بھڑتے قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے اور اس کو کھول دیا پھاٹک کھلتے ہی اسلامی لشکر جو باہر انتظار میں کھڑا تھا باغ کے اندر داخل ہو گیا اور فریقین میں خون ریز جنگ ہونے لگی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسلمانوں کو للکار کر کہا مسلمانوں ثابت قدم رہو بس تمہارے ایک اور ہلے کی دیر ہے کہ دشمن تباہ ہو جائے گا اس للکار پر مسلمانوں نے اس قیامت کا حملہ کیا کہ مرتدین کے قدم اکھڑ گئے مسلمہ بھاگنے لگا تو اس کے ساتھیوں نے کہا تیرا وعدہ کیا ہوا جو خدا نے تیرے کول کے مطابق تلچے کیا تھا اس لائین و قذاب نے کہا یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے اپنی جان اور اپنا ننگ و ناموس بچانا ہے تو بچالو روایات بتاتی ہیں کہ جب یہ جھوٹا اور مکار انسان جان بچانے کے لیے بھاگا جا رہا تھا تو این اس وقت اس قذاب پر دو حربے ایک ساتھ پڑے ایک حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھینکا اور دوسرا حضرت عبداللہ بن زید بن آسم انساری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جن کے بھائی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کچھ عرصہ پہلے مسلمہ نے نہائیت صفاقی سے شہید کر ڈالا تھا ان کی بہادر والدہ خاتون اہد ام ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی اس وقت ان کے ساتھ تھی اور مسلمہ کو تباہ کرنے کے علاوہ اپنے مظلوم بیٹے کا اس سے بدلہ لینے کی خاطر میدان جنگ میں آئی تھی یہ حربے پڑتے ہی مسلمہ ہلاک ہو گیا اور مرتدین حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے روایات کے مطابق اس لڑائی میں مرتدین کے دس ہزار آدمی مارے گئے جس جگہ وہ قتل ہوئے اس کا نام حدیقت الرحمن کی بجائے پورے علاقے میں حدیقت الموت مشہور ہو گیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اس لڑائی میں مسلمان شہدہ کی تعداد ایک ہزار سے بارہ سو تک تھی ان میں تین سو سابقون والاولون انسار و مہاجرین تھے جبکہ مجموعی طور پر سات سو کلام اللہ کے حفاظ تھے اس سے قبل کسی بھی جنگ میں کبھی اتنے جلیل القدر صحابہ قرام رضوان اللہ مجمعین اتنی بڑی تعداد میں شہید نہیں ہوئے تھے دوستو یاد رہے کہ ختم نبوت اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کرنا پڑی تاریخ اسلامی کی پہلی تمام جنگوں کے آداد و شمار دیکھیں تو سب شہدہ مل کر بھی اتنے نہیں بنتے نامو سے رسالت پر حملہ کرنے والی شیطانی قوتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مسئلے پر کوئی مسلمان کبھی سمجھاتا کر سکتا ہے نہ کمزوری دکھا سکتا ہے روایات بتاتی ہیں کہ اس عبرتناک شکست کے بعد بنو حنیفہ کے جب مرتدین نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو نے انہیں معاف کر دیا اور پھر اقاسد کو فتح کی خوشکبری دے کر بنو حنیفہ کے ایک وفد کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس وفد کے عراقین سے فرمایا افسوس تمہارے حال پر تم کس طرح مسلمہ قذاب کے دام فریب میں بھنس گئے انہوں نے ندامت کا اظہار کیا اور معافی کی التجاہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پوچھا اس کی تعلیم کیا تھی انہوں نے ارج کیا اس کے خودساختہ الہام کا نمونہ یہ ہے اے مینڈکی تُو ایک مینڈک اور ایک مینڈکی کی بیٹی ہے تُو پاک صاف ہے اتنی پاک کے نہ تُو پانی کو گدلہ کرتی ہے اور نہ ہی پینے والوں کو روکتی ہے تیرا سر پانی کے اندر ہوتا ہے اور تیری دم مٹی میں دوستو اس جھوٹے اور قذاب کا کلام ہی بتاتا ہے کہ ایک جھوٹا اور مکار انسان تھا البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی اہم ہے اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا تو وہ واجب القتل ہے اور آپ مراحضہ کر ہی چکے ہیں کہ ایک جھوٹے اور قذاب کو فاصل جہنم کرنے کے لیے کتنے صحابہ کی جانے قربان ہوئی ہیں دوستو مسلمہ قذاب کے فتنے اور اس کے انجام کی تفصیل آپ نے مراحضہ کی اب آپ کو مسلمہ کے علاوہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ایک اور ملون کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا نام اسود ہنسی تھا اور اس نے بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں نبوت کا دعویٰ کر ڈالا تھا روایات بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف حکمرانوں کو مکتوبات کے ذریعے اسلام کی دعوت دینے کا جو سلسلہ شروع کیا وہ چھٹی اور ساتھویں ہجری میں زورو پر رہا سن آٹھ ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا اور اسلام پھیلنے کی رفتار تیز ہو گئی فتح مکہ کے فوراں بعد پورے خطے سے مختلف قبائل اپنے وفود مدینہ منورہ بھیجنا شروع ہو گئے اسی وجہ سے نو ہجری کو السلن والوفود کے نام سے جانا جاتا ہے اسلام کی مقبولیت دیکھ کر کئی جھوٹے نبی سامنے آ گئے جن میں سے دو بڑے فتنہ گر تھے ایک مسیلمہ قذاب تھا جو زیادہ معروف ہے اور دوسرا اسود انسی تھا سعی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا میں نے خواب میں سونے کہ دو کنگن اپنے ہاتھوں میں دیکھے مجھ اس خواب سے بہت فکر ہوئی پھر خواب میں ہی وہی کے ذریعے مجھے بتلایا گیا کہ ان پر پھونک مارو چنانچہ جب میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ میرے بعد جھوٹے نبی ہوں گے پس ان میں سے ایک تو اسود انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا مسیلمہ کذاب دوستو مسیلمہ کذاب کے فتنے اور اس کے انجام کے بارے میں تفصیل آپ کو بتا چکے ہیں جہاں تک اسود انسی کی بات ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسود انسی کا فتنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ختم کر دیا گیا تھا اسود کا تعلق یمن کے قبیلہ انس سے تھا نبوت کے جھوٹے دعوے کے بعد اس نے ارد گرد کے علاقوں پر ان میں مسلمانوں کے علاقے بھی شامل تھے بعد میں اس نے نبوت سے آگے بڑھ کر ناؤزب اللہ رحمان ہونے کا دعویٰ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے مسلمانوں کے نام اسود انسی کی سرکوبی کا حکم بھیجا وہاں کے مسلمانوں نے حکمت اور مسلحت کے ساتھ اس فتنے کا سر کو چلنے کے لیے باہم مشورہ کیا اسود انسی خاصی بڑی فوج جمع کر چکا تھا لہذا مسلمان اس کے محل میں نقب کے سہارے داخل ہوئے فارس سے تعلق رکھنے والے فیروز الدلیمی نے اس کی گردن مروڑ کر اسے اس کے انجام تک پہنچا دیا اسے حلاق کرنے کے بعد فجر کے وقت فیروز الدلیمی نے اسود انسی کے محل پر چڑھ کر آزان دی اور یوں علاقے کے مسلمانوں کو اس جھوٹے نبی کے خاتمے کا علم ہو گیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ ان تمام واقعات کے خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزریہ وحی مل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں مسلمانوں کو بتایا لیکن جب کاسد یہ خبر لے کر مدینہ پہنچا تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسدار فانی سے پردہ فرما چکے تھے روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد اسود انسی کے پیروکاروں نے ایک بار پھر سر اٹھانے کی کوشش کی لیکن فیروز الدلیمی کی قیادت میں مقامی مسلمانوں نے انہیں بھی کچل دیا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمہ قذاب اسود انسی سے زیادہ گستاخ تھا اسود انسی اور مسلمہ قذاب کے دعووں میں قدر مشترک یہ تھی کہ دونوں کا کہنا تھا کہ نعوذب اللہ انہیں اسی طرح اپنے اپنے علاقوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علاقے کے لیے نبی بنائے گئے ہیں اسی دعوے کی بنا پر اسود انسی نے یمن میں مسلمانوں کو لکھا کہ وہ اس زمین کو اسود انسی اور اس کے پیروکاروں کے لیے چھوڑ دیں اور جو جزیاں لے چکے ہیں وہ واپس کر دیں روایات بتاتی ہیں کہ اسلام سے پہلے یمن ساسانی سلطنت یعنی فارس کا صوبہ تھا جس کا حکمران بازان تھا بازان اور ان کے بیٹوں کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں یہاں اسلام آیا اسود انسی نے انہی مسلمانوں سے ٹکر لی اور بلاخر ہلاک ہو گیا جس کی ہلاکت کے خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سنائی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسود انسی کے باراکس مسلمہ قذاب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست خط لکھنے کی ناپاک جسارت کی تھی اور اس خط کا تذکرہ بھی ہم آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بتا چکے ہیں روایات بتاتی ہیں کہ مسلمہ قذاب کی موت کے بعد اس کا قبیلہ بنی حنیفہ صدق دل سے دوبارہ اسلام میں داخل ہو گیا مورخی نے لکھا ہے کہ یہ جنگ ایمامہ جھوٹے دعوے داران نبوت کے خلاف آخری مارکہ تھا اس جنگ کے بعد جزیرہ نمائ عرب کے تمام مسلمان قبائل خلیفہ راشد کی قیادت میں متحد ہو گئے اور اسلام خطے سے باہر بھیلنے لگا دوستو اسود انسی اور مسلمہ قذاب کا تفصیلی تذکرہ مراحضہ کیا اب آپ کو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جنہوں نے دعوے نبوت کی ناپاک جسارت کی ان کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ بتاتے ہیں لہذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا روایات بتاتی ہیں کہ حارس بن سعید قذاب دمشقی نے عبد الملک بن مروان کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور خلیفہ عبد الملک مروان کے حکم پر ہی اسے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک سو انیس ہجری میں مغیرہ بن سعید عجلی نے اور بیان بن سمان تمیمی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا خلیفہ حشام بن عبد الملک کے دور میں امیر عراق خالد بن عبداللہ قصروی نے انہیں قتل کر کے سولی پر لٹکایا اور بعد میں لاشوں کو گڑھے میں ڈال کر جلوا دیا اسی طرح ابو منصور عجلی نے دعویٰ نبوت کر کے ثبوت کے طور پر قادیانی ملون کی طرح قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی من مانی تعبیلات کی تو عراق کے حکمران یس بن عمر سقفی نے اسے گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا اسی طرح بہا فرید نشہ پوری بھی نبوت کا جھوٹے دعوی دار تھا روایات کے مطابق عبداللہ بن شعبہ رمہ اللہ نے اسے گرفتار کر کے ابو مسلم خراسانی کے دربار میں پیش کیا جنہوں نے تلوار سے اس کا سر کلم کر دیا دوستو ان میں ایک نام ملون اسحاق اخرس کا بھی ہے یہ ملون ایک سو پینتیس ہجری میں اسفحان میں ظاہر ہوا ان ایام میں ممالک اسلامیہ پر خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی حکمران تھا مغربی نبوت کا جھوٹا دعوی دار جو دس سال تک گنگا بنا رہا اسی بنا پر یہ اخرس یعنی گنگے کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا ہمیشہ اشاروں پر اظہار مددعا کرتا خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی نے جب اس کی سرکوبی کرنا چاہی تو اسے پہلے پہل کامیابی نہ ہوئی لیکن بعد میں بھرپور مارکے کے بعد اس کو جہنم رسید کر دیا گیا دوستو اس کے علاوہ استاج سیس خراسانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا خلیفہ ابو جعفر منصور کے حکم پر خازم بن خزیمہ نے اس کی فوج کو شکست دی اور اس کو گرفتار کر کے اس کی گردن اڑا دی اسی طرح بابک بن عبداللہ نے بھی دعوی نبوت کیا تھا اور دو سو بائیس ہجری میں خلیفہ موتسم کے حکم پر اس کا ایک ایک عزو کاٹ کر الگ کر کے ہلاک کر دیا تاریخ میں ایک نام علی بن محمد خارجی کا بھی ہے روایات کے مطابق دو سو ستر ہجری میں خلیفہ موتمد کے زمانے میں موفق نے اس کی فوج کو شکست دے کر اس کا سر کاٹ کر نیزوں پر چڑھایا دو سو روایات بتاتی ہیں کہ ابو سعید حسن بن بحرام کرمتی بھی دو سو اکاسی ہجری کے دور میں جھوٹی نبوت کا دائی تھا اور آخر کار تین سو ایک ہجری میں اپنے غلام سقلبی کے ہاتھوں ایک ہمام میں واصل جہنم ہوا اسی طرح علی بن فضل یمنی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا روایات کے مطابق یہ فتنہ انیس سال تک جاری رہا اس نے یزید ملون کی طرح محرمات کو حلال کیا آخر کار اس کی خرافات سے تنگ آ کر تین سو تین ہجری میں بغداد کے لوگوں نے اس کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اسی طرح تاریخی روایات کے مطابق حامی مجلسی نے تین سو تیرہ ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور خرافات کے علاوہ اس نے دو نمازوں کا حکم دے رکھا تھا آخر تین سو انیس ہجری یا تین سو بیس ہجری میں قبیلہ مسمودہ سے احواز کے مقام پر ایک لڑائی میں مارا گیا اس کے علاوہ عبدالعزیز باسندی نے تین سو ہجری میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا حاکم ابو علی بن محمد بن مظفر نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر کو روانہ کیا اور لشکر اسلامی نے محاصرہ کر کے شکست دی اور سر کاٹ کر خلیفت المسلمین کو بھیجوا دیا اسی طرح ابو منصور اسبی برخواتی بھی قذاب مدعی نبوت تھا اس کو تین سو انتر ہجری میں بلکین بن زہری سے جنگ میں شکست ہوئی اور ہلاک ہوا دوستو ان کے علاوہ بھی مختلف ادوار میں نبوت کے جھوٹے مددیان سامنے آتے رہے اور جہنم واصل ہوتے رہے اور ان ناموں میں آخری نام مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اٹھارہ سو پینتیس میں قادیان بھارت میں یہ شیطان کا سینگ تلو ہوا اور انیس سو آٹھ میں بیت الخلا میں عبرتناک موت سے دوچار ہو کر واصل جہنم ہوا اس نے اٹھارہ سو نواسی میں جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی اس فتنے کو کمزور کرنے میں جہاں دیگر علماء اسلام کی پرخلوص کاوشیں ہیں وہاں قلیدی کردار تاجدارِ گرڑا حضرت پیر محر علی شاہ صاحب کا بھی ہے دوستو یہ تھا مختصر تذکرہ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا آپ کو بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبِ اقدس سے نکلِ الفاظ این وحیِ الٰہی ہیں اس لئے ان میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانِ مبارک کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جھوٹے مدیانِ نبوت ظاہر ہوں گے اور انشاءاللہ ملتِ اسلامیہ اور علماء حق سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ادا کرتے ہوئے ہر محاذ پر اس کے خلاف سیسہ پیلائی دیوار بن کر اس کا صد باب کرتے رہیں گے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھارتے رہیں گے انشاءاللہ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں اس پر امام آزم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ عز و جل ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کٹ مرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین دوستو آخر میں تذکرہ کرتے ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جن کو ختم نبوت کا پہلا شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہے ان کے بارے میں مختصرا ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد زید بن آسم رضی اللہ تعالی عنہ ان ستر بابرکت آدمیوں میں شامل تھے جنہیں بیعت اقبہ ثانیہ کا شرف و اعزاز حاصل ہے آپ کی والدہ حضرت نصیبہ بنت قاب ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دو عورتوں میں سے ایک تھی یعنی آپ نسلی مسلمان تھے اور ایمان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے رگ و پہ میں اترا ہوا تھا آپ نے حجرت مدینہ کے بعد جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح زندگی گزاری کہ کسی غزوہ میں شرکت اور کسی فرض کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہ رہے روایات کے مطابق مسلمہ کے ہر کارے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مسلمہ تک پہنچایا تو وہ مزید گمراہی میں پڑ گیا اور لوگوں کو مزید گمراہ کرنے لگا یہ قذاب اپنا افق و بہتان پھیلانے لگا مومنوں کو دی جانے والی سزاؤں کو اس نے بڑھا دیا اور لوگوں کو ان کے خلاف بڑھکانے کا کام شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال میں اس کی طرف ایک خط بھیجنے کا فیصلہ کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو اس کی ہماکتوں سے منع کرنا چاہتے تھے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہو پر پڑی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ مقدوب مسلمہ تک پہنچائیں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تیز قدمی سے سفر شروع کر دیا تاکہ اس مہم کو بخشی سر کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نیت سے ان کو سونپی تھی کہ مسلمہ کا دل حق کی طرف رہنمائی پالے کہتے ہیں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مطلوبہ مقام پر پہنچ کر خط مسلمہ کے حوالے کر دیا مسلمہ کذاب نے خط کھولا تو خط کے نور و زیانے اس کی آنکھیں اندھی کر دیں اور وہ غرور اور ظلالت میں مزید بڑھ گیا دوستو مسلمہ ایک شعبد باز سے زیادہ کچھ نہ تھا وہ جگہ جگہ شعبد بازی کرنے والوں کی تمام تر آدات و خزائل اپنے اندر رکھتا تھا اس طرح اس کے اندر کوئی مروت نہ تھی عرب نسلیت اور نہ کوئی آدمیت جو اس کی اس پیغام رسان کے قتل سے باز رکھتی جس کا عرب بڑا احترام کرتے اور مقدس جانتے تھے لیکن مسلمہ کذاب نے اپنی قوم کو ایک روز اکٹھے ہونے کا کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام رسان جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ انہو کو لائے گیا جن کے اوپر اس تشدد سے تعذیب کے آثار دکھائی دے رہے تھے جو مجرم انہیں ان کے اوپر توڑے تھے ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روح شجات کو سلب کر لیں گے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو لوگوں کے سامنے آئیں گے تو موتی ہو چکے ہوں گے اور جب مسلمہ پر ایمان لانے کے لئے کہا جائے گا تو فوراں ایمان لے آئیں گے مسلمہ کذاب اس طریقے سے اپنے ذہن میں تیار کیا ہوا موجزہ اپنے فریب خردہ پیروکاروں کے سامنے دیکھانا چاہتا تھا مسلمہ نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پوچھا کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں حضرت حبیب نے جواب دیا ہاں میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جناب حبیب رضی اللہ تعالیٰ انہو کے موں سے یہ کلمات نکلے تو رسوائی اور ناکامی کی زردی نے مسلمہ کا چہرہ زرد کر دیا اور اس نے پھر سوال کیا کیا تم یہ شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے مزاہ کا خیز انداز میں جواب دیا میں بہرہ ہوں میرے کان تمہاری بات سننے سے انکاری ہے اس جملے کے بعد کذاب کے چہرے کی زردی جل کر راکھ ہو جانے والے کوئلے کی سیاہی میں بدل گئی اس کی منصوبہ بندی ناکام ہو گئی اور اس کے تشدد نے بھی کوئی کام نہ دکھایا اسے ان لوگوں کے سامنے جن کو وہ اپنا موجزہ دکھانا چاہتا تھا ایسا زوردار تمانچہ پڑا کہ اس کی جالی حیبت ہوا ہو گئی وہ زبا شودہ سانڈ کی طرح پھنکارہ اور اپنے اس جلاد کو آواز دی جو اپنی تلوار کے دانتوں سے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی انہو کے جسم کی بوٹی بوٹی کر ڈالنے والا تھا اس نے چیخر جلاد سے کہا تلوار مار کر اس کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا اڑا دو جلاد نے تلوار ماری اور حبیب رضی اللہ تعالی انہو کا بازو بدن سے کٹ کر زمین پر جا گرہ مسلمہ نے پھر مخاطب ہو کر جناب حبیب رضی اللہ تعالی انہو سے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں حضرت حبیب نے جواب دیا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مسلمہ نے کہا اور یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں حبیب رضی اللہ تعالی انہو بولے میں نے تم سے کہا ہے کہ میرے کان وہ بات سننے سے کاثر ہیں جو تم کہتے ہو مسلمہ نے جواب سنا تو جلاد کو حکم دیا اس کے جسم کا دوسرا بازو بھی اڑا دو جلاد نے فوراں تلوار ماری اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالی انہو کا دوسرا بازو بھی اڑا کر رنگ دیا لوگ آپ پر نظریں گاڑے حیرت و تاجب سے دیکھے جا رہے تھے کہ کس قدر عظیمت و استقامت ہے مسلمہ مسلسل اسی طرح سوال کرتا رہا اور جلاد آپ رضی اللہ تعالی انہو کے بدن کی بوٹیاں اڑاتا رہا اور آپ رضی اللہ تعالی انہو بھی مسلسل یہی جواب دیتے رہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا روایات بتاتی ہیں کہ اس مسلسل عمل سے آپ رضی اللہ تعالی انہو کے بدن کا آدھا حصہ کٹ کر ٹکڑوں کی صورت میں زمین پر بکھرا ہوا تھا اور آدھا دھڑ باقی رہ گیا تھا پھر آخر آپ رضی اللہ تعالی انہو کی پاکیزہ عظیم روح پرواز کر گئی مگر زبان پر ختم نبوت زندہ بعد کا ورد جاری تھا دوستو یاد رکھیں اگر حبیب رضی اللہ تعالی انہو نے جان بچانے کی خاطر دل سے ایمان پر قائم رہتے ہوئے مسلمہ قذاب کی ہم نوائی کر لیتے تو ان کے ایمان میں کوئی نقص واقع نہ ہوتا اور نہ ان کے اسلام کو کوئی نقصان پہنچتا مگر یہ شخص جو اپنے والد والدہ بھائی اور خالہ کے ہمرا بیعت اقبا میں حاضر ہوا تھا اور جس نے ان مبارک اور فیصلہ کنلمہات سے ہی اپنی بیعت اور بے نقص ایمان کامل کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی اس کے نزدیک یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی اور آغاز اسلام کے درمیان ایک لمحے کا بھی موازنہ کرتا اور زندگی کو اہم سمجھ کر اس کو بچانے کی راہ اختیار کرتا دوستو ادھر حضرت حبیب شہید ہوتے ہیں ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے معزز پیغام رسان کی شہارت کا علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے فیصلے پر صبر کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور بصیرت کی روشنی میں مسلمہ کذاب کا انجام دیکھ رہے تھے ادھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ انہو کی والدہ جناب نصیمہ بنت کعب نے لمبے عرصے تک اپنے دانتوں کو بھینچے رکھا پھر یہ قسم کھاتے ہوئے دانتوں کو کھولا کہ وہ خود مسلمہ سے اپنے بیٹے کا انتقام لیں گی اور اس ناپاک کے جسم میں اپنا نیزہ اور تلبار گھسا کر رہیں گی قدرت جو اس وقت ان کے صدمے سبر اور تکلیف کو دیکھ رہی تھی نامعلوم اسے ان کی یادہ کس قدر پسند آئی کہ اس نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس خاتون کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنی قسم پوری کر لے کچھ وقت گزرا کے وہ موقع آ گیا جس کے نقوش دائمی ہیں یعنی جنگ یمامہ کا موقع خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے یمامہ کی طرف جانے والے لشکر اسلام کو تیار کیا جہاں مسلمہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا تھا حضرت عصیبہ رضی اللہ تعالی انہا بھی لسکر اسلام کے ساتھ نکل پڑی اور میدان جنگ کے اندر مارکہ کارزار میں اس طرح گز گئیں کہ آپ رضی اللہ تعالی انہا کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں نیزہ تھا اور زبان یہ للکار رہی تھی کہ اللہ کا دشمن مسلمہ قذاب کہاں ہے اور اپنے بیٹے کا انتقام انہوں نے کس طرح سے لیا اس کی تفصیل ہم آپ کو بتا چکے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامیک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ